موسیقی 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 مدودرہ شہر گجرات چندرکانت سولنکی کا گھر تاریخ دو جولائی دو ہزار سولہ چندرکانت کے بڑے بیٹے کرن سولنکی کا سیل فون نہیں مل رہا تھا موسیقی 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 باتروم ما جو ہے کرن باتروم میں بھی دیکھا اور گھر کے ہر کونے میں دیکھا رنگ بج رہی ہے پر پتہ نہیں کہاں پہ رکھ دیا فون کرن جو چیز گر میں ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے ارے بھائی میں گھر پہ لے کے آیا تھا دونوں فون گھر پہ لے کے آیا تھا پر گھر پہ ہی کہیں پہ رکھ دیا لگتا ہے وہ آفیس میں چھوڑ گا ہے ہاں آفیس جہنے جوئی لے جیتو آفیس کے بعد تو کہیں اور گیا تھا کیا کہیں اور سے کیا مطلب ہے دیرہ بڑک کیوں رہے صرف فوج رہا ہوں راستے پر کہیں رکھا ہوگا وہیں چھوڑ آیا ہوگا کہنے کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں دیکھ کرن میرے کہنے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے میں اس مت کر پھر سے لڑنے لگے بچوں کی طرح چلو چلو آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے نا میں بھی لیٹ ہو رہے ہوں مہے مومی آو جی آ چلو آو جو آو جو آcks آج 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 موسیقا 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 اگر تیرہ فون کرسی ایک چورا ہوتا اور اگر چورا ہوتا تو فون سویچ اوف کردیتا رنگ کیوں جا رہی ہے پھر ہو سکتا تو نے سائلنٹ پہ کر دیا نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے میں دونوں فون گھر پہ لے کے گیا تھا گھر پہ کہیں پہ رکھ دیا یا کہیں اور کچھ یاد نہیں آ رہا ہے بیل جا رہی ہے نا کسی نہ کسی کی نظر پڑی جائے گی اور کوئی سامنے سے کال بیک کری دے گا تو ٹینشن مت لے وہ مل جائے گا تیرا کرن سولنکی کو اس کے کھوئے ہوئے فون کے بارے میں اسی دوپہر کو خبر ملے گا اسے کال آئے گا اسے بتایا جائے گا کہ فون کہاں سے کلیک کرنا ہے اور کرن وہاں جائے گا اللہ کون بولے جا میں کرن سولنکی بول رہا ہوں لیکن ابھی آپ نے جس نمبر سے فون کیا ہے وہ میرا فون ہے میرا مطلب کی میرا دوسرا فون میں کیسے مان لوں کہ یہ تمہارا فون ہے دیکھو بھائی یہ میرا ہی فون ہے بل بھی ہے میرے پاس اس کا میں پولیس کمپلین کروا نہیں والا تھا تو بھائی بل لے کر آؤ اور اپنا فون لے کے جاؤ ویسے یہ فون ملا کہاں پہ نہیں مجھے نہیں میرے بھانجے کو ملا آہ لیکن کہاں پہ ملا یہ تو میرا کو اس نے بتایا نہیں آپ آ کے فون لے کے جاؤ نا ٹھیک ہے کہاں پہ آنا ہے دیکھو ساڑے آنٹ بے تک تو میرا کو کام ہے ایک کام کرو پونے نو بجے محیمہ طالب کے پاس میں آ کے فون لے کے جاؤ دیکھو بھائی میں آفیس سے تھوڑا لیٹ چھوٹوں گا آہ 9 بجے تک چھوٹوں گا آہ تو پندرہ میٹ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا چال سے آہ چال سے لیکن آنے کے ٹیم پہ اسے نمبر پہ فون کر دینا بسے نام کیا آپ کا ساوہ 9 بجے محیمہ طالب آلو آلو آہ سنجے تیری بات سہی نکلی سامنے سے فون آیا اس کا بلہ بل دکھا کر فون لے کے جاؤ کسمت اچھی ہے تیری لیکن سمجھ بھی نہیں آیا فون گائب کیسے ہو کسمت کا لکھا پتھر کی لکیر ہوتا ہے فالکونی بین آہو نا کمار آج دیکھئے نا میرے کرن کی دو دو سادیا چھے چھے مہینے میں ٹوٹ گئی اور دوسرا بیٹھا گورا اس کی بی بیوی ایک ہی سال میں چھوٹا چھڑا دے کر چھوڑ کر چلی گئی ایسا کیوں ہوتا ہے دوش ہے فالکونی بین کوئی ٹگڑا دوش تو اس کا کچھ تو اپائے ہوگا نہیں ہاتھ چھوڑتیوں کئی کرو ٹھیک ہے ہم دونوں کی کنڈلیاں دوبارہ سے بناتے ہیں باریک اسے دیکھتے ہیں بگوان نے چاہا تو کوئی نہ کوئی اپائے ضرور مل جائے گا کاران سولنکی ہاں بس وہی مہمہ تلاب والے راستے پہ کھڑا ہوں ہاں پانچ منٹ پہ پہوچھا ہوں ٹھیک چھے میں کاران سولنکی آپ ہی کا فون آیا تھا نا ہاں آپ نے لیکن اپنا نام نہیں بتایا رے بھائی پہلے اپنا فون تو لو جی تینکیو موسیقی موسیقی جی بے خالی ہے سر موبائل بڑی گا اس پاس تو بہی نہیں ہے بای کا نمبر ٹھیک ڈاون کروں ٹھیک سر جو فون نمبر نو سمبر کساتھ وا مہا کو چھو بے موبائل سوچ ٹھیک ابھی فون بند ہے تو نہیں فون بند ہے کل رات تک تو فون پر رنگ جا رہی تھی کہ موسیقی hallo DJ 09 56 80 یہ بائیک آپ کے نام پہ ریجسٹرر ہاں آرے میری بائک ہے تو میرے نام پہ ریجسٹر ہوگی граф закончrag chee مہا ہی پورا پوều سٹیشن سے بول رہا ہوں آپ کے بائیک ہمیں مہیمتا تلاب کاست وہ بائیک تو میرا بڑا بائیک کرن وسولنگ کی چال demol�iff دیکھیں بائک کے پاس ہمیں ایک لاش بھی میلی اب آگر شناف کلی جی کون ہے تو وہ بائک کے بارے میں کیا بول رہے تھے کرن کے بارے میں کیا بول رہے تھے ممی وہ شکری جی کرن مرہ مطلب ایک جولائی سے کل صبح کرن اپنا فون گھر میں ڈونڈ رہا تھا نہیں ملا پھر وہ آفیس چلا گیا پھر دوبر کو اس نے ممی کو فون کر کے بتایا کہ فون مل گیا اور شام کو فون لے کر گھر لوٹ جائے ساڑے نو بچ چکے تھے سار کرن اب تک گھر نہیں آیا تھا ممی اسے بار بار فون ٹرائے کر رہی تھا کیا رنی رینگ جائے چھے اٹھانی رہے وہ جو فون گھوم ہو گیا اس کے پر ٹرائے کرنا یہ بھی نہیں اٹھا رہا ہے بائک چلا رہا ہوگا تھوڑی دیر میں گھر آ جائے گا رات بھر کرن گھر نہیں آیا ہم نے بوری رات اسے فون ٹرائے کی ممی نے صبح بھی اسے فون ٹرائے کی لیکن سر فون سوچتا فا رہا کرن کی بوڈی کے پاس سے ہمیں دونوں میں سے ایک بھی فون نہیں ملا کس نے اس کو فون کر کے بولا یہ تو اس نے بتایا نہیں مگر اتنا بولا تھا کہ سامنے سے کسی نے فون کر کے بولا ہے اور وہ شام کو موبائل لینے کے لیے جانے والا تھا موبائل کہاں کھویا کچھ بتایا سر نہیں سر وہ اپنے فون کو لے کے بہت زیادہ چنتیت تھا کہہ رہا تھا کہ اگر شام تک فون نہیں ملا تو پولیس میں کمپلین کرے گا اسی لیے موبائل کا بل بھی ساتھ میں رکھ رکھا تھا اس نے اسے خود کو پتا نہیں تھا کہ اس نے اپنا دوسرا موبائل کہاں رکھا تھا بھائی کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنا فون گھر پر لے کر آیا تھا اور گھر کے اندر ہی کہیں کھو گیا ہے فون گھر پہ کیسے ہو سکتا ہے جب اسے فون کر کے کس نے ہی بتایا کہ فون اس کے پاس ہے وہی تو ایک جولائی کو شام کو آفیس کے بعد کرنگ گئی گیا تھا سر میں نے بھی اسے یہی سوال کیا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا آفیس کے بعد وہ سیدھا گھری جاتا تھا دو جولائی کو بھی گیا ہوگا پر آگے میں بول نہیں سکتا سنجھنا آمی ہے نا تمہارا جی سر دو مرد ذرا باہر کوئی لفڑا لفڑا تھا کہ اس کرن سولنکی کا کوئی گلفرن کا چکر جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ میریٹ تھا تو اس کی پتنی کا ہے اس کی لاش کے پیچان کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی کرن تلاک شدہ تھا وہ بھی دو بار دو بار شادی دو بار تلاک بندہ دو دو موبائل رکھتا ہے ان میں سے ایک گائب ہو جاتا ہے کوئی سامنے سے ایک گائب ہو جاتا ہے اس کے دوسرے موبائل پر فون کرتا ہے کہتا ہے کہ فون اس کے پاس ہے آ کر لے جاؤ بندہ اپنا فون لینے جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اور دونوں فون بھی گائب ہو جاتا ہے بٹوہ بھی گائب ہے فون لیے بٹوہ لیا لیکن بائک چھوڑ دی سٹرگل کے کوئی نشان نہیں ہے اسپیکٹر اچانک سے کیا گیا چھوڑے کا ایک وار کافی مضبوط وار پیشے وار کاتیلو والا وار ہے ڈاکٹر یہ تو پتہ نہیں اسپیکٹر لیکن اتنا پکہ ہے کہ کافی کانفیڈنٹلی اور مضبوطی سے یہ چھوڑے کا وار کیا گیا تھا ایک ہی وار میں ماس چمڑی اور وینڈ پائپ تینوں کو چیر دیا گیا اور موت رات کو دس اور گیارے کے بیچ ہوئی رائٹ سر موسیقی 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 سر دو جولائی کی رات کو دونوں فون کی لوکیشن مہیمہ تلاب کے آس پاس تھی سیو نو بجے سے دس بجے تک اس کے بعد دونوں فون سیچ آف ہو گئے اور اس سے پہلے دونوں کی لوکیشن کیا ہے سر ٹریپل فور سیون سکس سیٹ فائیو سکس سیون جو فون کرن کے پاس تھا اس کی لوکیشن آفیس تھی اور ٹریپل فور زیرو نائی نیٹ زیرو نائن زیرو جو فون کھو گیا تھا اس کی لوکیشن اپاسنگر علاقے پہ اور اس سے پہلے والی رات سر پرسو رنگی کے لوکیشن ریکارڈز ابھی تک آئیر نہیں سر کال ریکارڈز میں جو فون کھو گیا تھا ایک اور دو تاریخی رات تک صرف ایک ہی کال کیا گیا کرن سو رنگی جو توپہر کو کیا گیا ہوگا جس میں کرن سو رنگی سے کہا گیا کہ فون مل گیا ہے آکر لیں جاؤ یہ فون ملا کہاں پہ آپ آکے فون لے کے جاؤنا مجھے لگتا ہے فون کوئی گم گم نہیں ہوا بلکہ اس کو جانبوچ کر گائے پیا گیا تھا ایک جولائی کو کرن سو رنگی آفیس کے بعد آؤٹ آف روٹین گیا جہاں سے اس کا فون چلایا گیا بیچنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور امکسس سے مرڈر سر جو کی ہوا کتن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرن اپنی پہلی پتنی سے ملنے گیا ہو مینہ شکلا یا پھر دوسری پتنی سے سجاتا پٹیل شپر کوئی تیزرہ یا تیزری جسے کوئی اور نہیں جانتا ماما بات ہوئی ہاں ہاں بات ہوئی شو کی دوں کیا رہے آپ سے پیشا ارے آج تو وہ لوگ سوک منا رہے ہیں کالے مڑی جیسے اور وہ کپیل مکوانا والی بات کے لیے بولاتا نا تجھے وہ بات دفن سمجھ بھولی جاؤ اسے کوئی کرن کو مارنا چاہتا تھا اس کے موبائل فون کے غائب ہونے کا پورا سلسلہ اب شک اور سازش میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا یہ اور صاف ہوتا جا رہا تھا کہ کرن سولنکی کی ایک ویل پلانڈ ہتیا کی گئی تھی جس میں شاید پروفیشنل ہتیاریں شامل تھے لیکن اس ہتیا کا مقصد کیا تھا یہ اب بھی رہسے کے کوہرے میں ڈوبا ہوا تھا ایک سال سے میں نے کرن سے بات تک نہیں کیے سر تین سال ہو گئے ہمارے ڈوباوس کو اب تو میں دوسری شادی کرنے جا رہی ہوں بس ایکس ہزبن تھا اس لئے فارمالٹی کے لئے گھر پر گیا تھا ایک جلائی کو اکرام تم سے ملنے آیا تھا جب ہمارے بیچ کچھ رہا ہی نہیں سر تو پھر ملنا کیوں ڈیورس کے بات سب سیٹل تھا ایک سال سے کبھی تم نے یہ چاہا تھا کہ کاش میں اس آدمی کا مرڈر کر سکو بلکل چاہا تھا تین سال پہلے تو دن میں چار بار یہ خیال آدھا پر ایم شور یہ خیال اسے بھی آتا ہوگا میرے لئے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسری کے لئے بلکل غلط پر یہ تین سال پہلے کی بات ہے اب میں اس رشتے کی ساری خٹاس بھولا چکیوں میں کرن کا مرڈر کیوں کروں گی سر میرا کیا فائدہ ہوتا ڈیورس کے سٹلمنٹ کے وقت ہمجھے لام سم ایلی مانی ملی گئی تھی پولین فائنل میں یہ میرے مسٹر وہ کرن اور میرا دوسرا بی تھا کارو میرے بیٹوں کی بیویاں تو پہلے ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی ہم ہم چاری تو تھے کس سے دوسمن ہی نباتے آپ اس میں فالگونی بین جندرکان بھائی آپ کے بیٹے کرن کا مرڈر چوری کے دوران نہیں ہو اگر ڈگیتی ان کا مقصد ہوتا تو وہ بائک چھوڑ کر بھی نہیں جاتے تو تو کرن کا ایک موبائل گائب ہونا اس کے اس موبائل سے اس کے دوسرے موبائل پر کال آنا وہ موبائل اس کو واپس کرنے کے بہانے ایک سنسان جگہ پر بھلانا اور وہاں پر اس کا قتل ہونا یہ سب کسی کی سوچی سمجھے ساجش تھے رہنے دیجے سر ہمارا بیٹھا تو آپ واپس لوٹنے والا ٹھیک تو پھر آپ یہ گھول گھول جلیبی کی طرح کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں ہماری کسی سے کوئی دشوی نہیں نہ بہار کسی سے نہ آپس ساپ دو دو لگن ہوئے تھے کرن کے پن وہ رنگیلہ رتن نہیں تھا مطلب کوئی چکر نہیں تھا اس کا وہ چکر کیا تھا ساپ اس گھر میں ہی جھول ہے کیسا جھول وہ کیا ہے کہ آپ ان دونوں بھائیوں کے ڈیورز کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں گھول گھول کا ایک کرن کے دو یہ کھاندانی ہے ان کا مطلب چندرکانت اور فالکونی یہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے الگ رہے تھے اور اور ان چاروں کی آپس میں کسی سے پڑھتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ خٹا تھا تو پھر ساتھ میں رہنے کی وجہ لکشمی ماہ بڑودرہ میں چار سے پروپٹی ہیں اور اسی کو لے کر پر آپ اس میں ان میں ٹینشن ہے پر اسی وجہ سے ٹینشن ان چاروں کو ایک دوتھر سے باندھ کے رکھتی تھی اور تینوں کو اب جب کنڈلی کی بات کر رہی دیا ساپ تو آپ کو ایک سوپر ٹپ دیتا ہوں تریویدی نام کا پنڈیت ہے آپ ملو اسی جاگے وہی اس سولنگ کی فیملی کا کنڈلی ماسٹر ہے ہوں آفیس جاؤ چھو کم سے کم حافلی تو جانا پڑے موسیقی 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 تانترک مانترک نہ تھی میں سیدھا سادھا جوتسی ہوں اور ساسٹروں کے انوصار کنڈلیوں میں دوش اور گن دیکھ کے کچھ اپائی بتا دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ کرن سولنکی کی ہتیا کی کنڈلی کس نے لکھی تھی ساہب ہتیا کی کوئی کنڈلی نہیں ہوتی صرف ساجیس ہوتی اور یہ بات آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ساجیس کی کنڈلی کس نے بنائی تھی میں نے کہا نا میں سیدھا سادھا جوتس ہوں اور ساسٹروں کے انوصاری چلتا ہوں یہ سوپاری ہتیا یہ سب ہمارے ساسٹروں میں نہیں ہے اور ہمارے چریتر کو بھی سوکار نہیں ہے چلی آپ نے یہ تو سوکار کیا کہ سوپاری تو دھی گئی تھی میں آپ کا اس سارہ سمجھ رہا ہوں ساہب لیکن میرا وشواس کیجئے میں صرف فالگونی بین کی گھرے لو پریشانیاں کم کرنے میں ہی سہائک رہا ہوں کس طرح کی گھرے لو پریشانیاں ترمی دیجئے سر یہ تو اب تک آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ان کے دونوں بیٹوں کا ویوہک جیون کافی ڈاما ڈول چل رہا ہے فالگونی بین اور چندرکان بھائی کے بیچ بھی آپ سہائے بھائیں سر میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ دونوں کافی سالوں سے الگ رہتے تھے اب پچھلے تین سالوں سے جب چندرکان بھائی کا ریٹائرمنٹ ہوا تب سے وہ لوگ پھر سے ساتھ میں رہنے لگے اچھا کرویدی جی مسئلہ کیا ہے پتی پتنی کے بیچ کا مسئلہ بھلا ایک جوٹسی کیسے جانے گا آپ انہیں سے پوچھئے گے تو بہتر ہوگا جوب کرتی تھی اب بھی کر رہی ہے بس سے زیادہ کمانے لگی تو مجھے ایگو پرابلم ہو گیا کالک ہو گیا تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایگو شانت ہو گیا دوائیوں نے بڑا پیپن کی عمر تو بڑا دی لیکن اکھلے پن کی تو کوئی دوا نہیں بنی ہے نا ایک جوڑے کو الگ کرنے والے مسئلے سمیہ کے ساتھ سلج جائے تو وہ جوڑا پھر سے ایک نہیں ہو سکتا مسئلے اگر سلج جائے تو اور کیا چاہیے بیسے مسئلے تو آپ کے پتی اور آپ کے بیٹوں کے بیچ میں بھی تھے ہاں تھے تو ان دونوں لڑکوں کو فالگونی نے اکیلے بڑا کیا ان کے لئے تو سمجھو میں ایک آس نبی تھا اس لئے ان کے لئے دل میں بریلے کوئی خاص پیار یا عصت نہیں تھی جب میں دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہوا تو انہوں نے بڑا سمجھ پر نکال نہیں تھی میں ان تینوں کے بیچ میں سمجھو جیسے امپیر تھی لیکن فیصلہ کرنا بہت مسکل ہوتا تھا کبھی لگتا تھا بیٹوں کا گصہ برابر ہے تو کبھی لگتا تھا کہ ان کا اتنا اپمان سینہ بھی برابر نہیں ہے اپمان میری زندگی کا دوسرا نام بن گیا تھا ساپ ساپ بٹا تو وہ مجھے باپ نہیں ایک بوچ ایک بھگاری سبستے تھے مطلب پیسہ میں جب کبھی ان سے اپنے جیب کھڑ چکلے چند سے پیسے مانتا تو مجھے بہت سنسل کرتے تھے ڈیوالہ تک گلے سے نیچے نہیں اتر تھا اور جب میں فالبینی سے مانتا تو وہ حسے بھی دینے سے روکتے تھے گلت تھے کاران اور گاروں دونوں پر ان کا گصہ بھی برابر تھا ساچو کہوں صاحب میں بٹ گئی تھی بیٹوں اور پتی کے بیچ تو آپ نے ہتیاں سے ہل نکلو آپ نے بڑے بیٹے کرن کا خون کروا دیا نہیں صاحب پیسہ کبھی نہیں کر سکتی کیا مطلب ہے آپ کا آپ بھارے بیٹے کو فالگونی نہیں مارا میں نے مارا مان لیا نہ مانے مروائے نہ آپ نے تو کیا بھائی نے بھائی کو مروائے کیا آپ کے بڑے بیٹے کرن کے ہتیاں آپ کے چھوٹے بیٹے گورو نے کروای سر آپ ان سے وہی سب پوچھیں گے جو میری ممی اور میرے باپ سے پوچھا ممی پاپا نے کوچنگ دے گر بھیجائے بیٹے اگر میں آپ کو دودھ پیتا بچہ نظر آتا ہوں تو آپ کی نظر کمزور ہے گورو میری نظر کاتل کو ڈونڈ رہے ہیں صرف کاتل کو اور افسوس کاتل کی ایک چھوٹی سی جھلک مجھے تم میں بھی نظر آ رہی ہے دیکھے سر آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اس شہر میں اماری کچھ پروپٹیز ہیں جسے لے کر آپ لوگوں کے بیچ بور ٹینشن ہے ٹینشن تو کرن لیتا تھا اسے ساری پروپٹیز اپنے نام کرنی تھے لیکن سر پروپٹی کے لیے مرڈر کرونے والوں میں سے میں تو نہیں ہوں چلو شکر ہے کم سے کم تم نے یہ تو مانا کہ پروپٹی کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ گھم آسان لڑائیاں ہوتے تھے جھگڑا کرنا ہی تھا تو پروپٹی کیوں ایک سیفٹی پین کو لے کر بھی تو کر سکتے تھے برابر لیکن پروپٹی کو لے کر تم لوگ لڑ رہے تھے تو گوراو اب یہ بتاؤ کہ پروپٹی کو لے کر کرن کی سب سے بڑی لڑائی کس کے ساتھ تھی میرے باپ سے جو کبھی ہماری زندگی میں باپ جیسا تھا ہی دی کس میں اسے جیپ خرچ مانگ رہے ہو شرم نہیں آتی کبھی گھر خرچ دیا کبھی سوچا کیسے اس اکیلی عورت نے دو دو بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا میرے ہاتھ بہت تنگ محسوس کرنے ورنہ میں تمہارے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلا تھا تو کھول دو نا مٹھی کر دو ساری پروپٹیز میرے نام پہ اٹلیس وہ پروپٹیز تو کر سکتی ہو نا جو آلریڈی میرے نام پہ خریدی ہے سارن ساری پروپٹیز تھیری اکیلے کے نام پر کی ہو نی چاہیے تو بیچ میں مت بول گورا تجھ سے بڑا ہوں میں تجھ سے کئی زیادہ خرچے اس گھر کے لیے میں نے کیا ہے وہ بھی کئی زیادہ سالوں سے جھوٹ کرن جھوٹ بولتا تھا سار جب کرن کی پہلی پتنی آئی دوسری پتنی آئی تب کرن کی کمائی کے ہر ایک پائی ان کے ہاتھ میں جاتی گھر کا سارا خرچہ میں اور ممی اٹھا دیتا سار کرن کا اچھانک سے یہ پروپٹی مانگنا ایک دم غلط تھا میرے گزرنے کے بعد جو میں نے وسیعت پہ لکھا ہے وہ ہی تم دونوں کو ملے گا نہ اس سے پہلے ملے گا اور نہ اس سے زیادہ ملے گا اور گزرنے تک دیمک کی طرح چاٹتے رہو گے ہماری زندگی کو ہے نا اے کرن یہ طریقہ ہے پپا سے بات کرنے کا مافی ماغ مافی ماغ امی یہ میرے بیٹے ہیں یہ یہی سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں یہ میرا باپ ہے یہ سیدھی بات چھے پروپٹیز میں چاروں کے نام ہونے چھئیے تاکہ آگی جا کے کوئی پروپلیم کھڑا نہ ہو بہت سارس نا دکھرا ہو بہت سارس ایک میں ہوں کہ تم دونوں کی جندگی سیٹل کرنے کی کوشش کرنے ہوں میں اور تم دونوں ہم دونوں کے جانے کے بات کا سوچنے لگے دیکھ ماں مجھے پتا ہے کہ آج تک تُو نے صرف دیا ہی ہے میں تیری بات نہیں کر رہا ہوں پہلے جنم دیا پھر ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا لیکن اگر اس آدمی کو اس گھر میں باپ کا عوضہ چاہیے تو پروپٹی ٹرانسفر کرنی ہوگی ورنہ کوئی جب خرچ نہیں ملے گا کر اور ممی اگر آپ نے ان پر ترس کھا کر پیسے ویسے دیا ہے نا تو نا مجھے اور نا بھائیا کو اچھا لگے ارے گورت 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 تو کہتی پر بریشت دیئے تنہیں کیسے سنسکار دیئے ہیں یہ ایسے کیسے ہو گئے تو آپ آتے نا پپا اور پتی بن کر اچھے سنسکار دینے تب تو پیچھا چھوڑا کے بھاگ نکلے اپنے ایگو کی آڑ میں اور یہ ایگو ایگو شو کرو تمہارے ایگو نوہاں ایگو نہیں جلن تھی تمہیں جلن کہ میں جاپ کرتی ہوں آپ سے چاہتا کماتی ہوں میرے کئی سارے پروش دوست ہے کس کا ڈر تھا آپ کو کس کا ڈر تھا آپ کو ہاں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ میرا کوئی چک رہے اب تم بھی مجھے کوڑے مار ہوگی بہت ہی اپنے آپ پہ ترس کھانا تو آپ چھوڑی دو پڑھا پہ میں آپ کو اکیلے بند کا ڈر تھا اسی لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے آپ نے اور آپ میری طرف دیکھتے پی دی آسان ہے بہت یہ سب باتیں بولنا پڑھا بھول سی عمر کے ماسوم بچوں کے باپ ایسے اچانک ایک دن ان کے سامنے گھر چھوڑ کر چلا جائے نا اس کے بعد کیسے سنسکار کیسی پروریشت میں نے میرے بھائی کرن کو نہیں مروائے اور نہ ہی میری ممی نے اور رہی باد میرے باپ کی تو میں اپنے باپ پر رتی بھر کا بھروسہ نہیں کرتا وہ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے سر کم سے کم تیس ہیسٹی سیٹرز کو توڑا کچھ سوپاری اٹھانے والوں سے بات کی کسی کو بھنک تک نہیں ہے وہ شاید اس لیے کہ ان میں سے کوئی شامل نہیں ہے فیملی کے فن ریکارڈز سر سبھی فیملی میمبرز کے فون ریکارڈز سکتا ہم کلین ہیں ہاں فیملی کافی پروپرٹیز ہیں ایک تھری بیڈروم فلیٹ اور دو اور فلیٹس مطلب کئی مکان ہیں کئی دیوار ہیں لیکن نیف شاید کم جاؤ رہا ہے سر گوروف شاید کرن سے گصہ تھا کیونکہ کرن نے گصہ دکھا کے اپنے فادر کی کچھ پروپرٹیز لینے ہی کوشش کی تھی ان دونوں کی ماں فالگونی شاید پریم اور گصے کے بیچ بڑھ چکی تھی ایک طرف دونوں بیٹوں پر پریم سالوں بعد واپس آئے پدھی پر پریم اور دوسری طرف انہی تینوں پر گصہ بھی سر فالگونی چندرکان سے اس لئے غصہ ہے کیونکہ چندرکان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ٹھیک سے بڑھا نہیں کیا اور اپنے بیٹوں سے اس لئے غصہ ہے کیونکہ اس کے بیٹے اپنے باپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے باپ بھی بیٹوں سے خفا تھا اور اوپر سے اس کا اور پتنی کا سالوں پرانا من اٹھاؤ پھر بھی ایک ساتھ رہتے تھے ایک ہی گھر سب کچھ گھر میں ہی ہے کتن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اکیلا ہے یا سب ایک ساتھ جڑے ہوئے اور سر اس کے بعد وہ دوسرا موبائل گم ہونے کا ڈرہا ہوا وہ اس ساجش کا پہلا انکھ ہے کتن اس ڈرامے کا ہم پردہ گرائیں گے ضرور میسنگ فون کی لوکیشن ریپورٹ پولیس کے ہاتھ میں آ گئی اب اس فون لوکیشن ریپورٹ نے ایک نیا چیپٹر کھولا انویسٹیگیشن میں سر ایک جلائی کی رات کو کرن کا دوسرا فون اس کے گھر کے اندر ہی دکھا رہا ہے اور وہ فون گھر سے چامنڈا سرکل تک گیا تھا کتن ہمارا شخص ہی نکلا اس گھر میں چندرکان سولنکی فالگونی سولنکی گورو سولنکی میں سے کسی ایک نے یا پھر دو نے یا پھر تینوں نے مل کر کرن کا فون چڑھایا اور کرن بکھلا کر اپنے اس فون کو ڈھونڈنے لگا پھر اس فون سے کرن کے دوسرے فون پر فون کیا گیا ہلو اور پھر فون واپس کرنے کے بہانے کرن کو ایک سنسان جگہ پر بلایا گیا جس آدمی نے فون کیا اس آدمی کو فون تو ملا نہیں ہوگا شاید اسے سپاری ملی ہوگی کرن سوڑا اب سوال یہ اٹھتا ہے کی کون تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں میں سے کوئی دو یا پھر تینوں کے تینوں انوارب ہیں سر تینوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ اکیلے تھے اساتھ ساتھ قبول کروانا پڑے گا کتھر ماں کمارے ہی ہے پیسہ ہے اس کے پاس کوراپ کمارا ہے پیسہ ہے اس کے پاس باب ریٹائر ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں سپاری کے پیسے سر بلکل کوئی بھوکٹ میں تو سپاری اٹھاتا نہیں ہے پروفیشنلز اچھے کھاسے پیسے لیں ہممیں ساپ پراغ لاتھیا کڑھیا ہے اور اسی کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتا ہے اور اس وقت وہ آپ کو یہی پر ہی ملے گا ساپ وہ رہا پراغ لاتھیا پراغ لاتھیا ہاں ساپ چھ ہم روزے پراغ لاتھیا نانو گنساری ماما بانجے کران سولنکیو کو کس نے مار ڈالا یہ دونوں شامل تھے مدر میں اس پراغ نے چھرا چلایا تھا چلایا تھا کیا پراغ جو ہم اس پراغ کو پکڑنے کے لئے گئے تو نانو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تو درمت پراغ تیرے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ تجھے اپنے آقا کا نام باتا نہ ہوگا کہ کران سولنکی کو مرمانے کے لئے تجھے سپاری کس نے دی جی چندرکان جی ہم نے دو کرائی کے اتیاروں کو پکڑا جنہوں نے آپ کے بیٹے کران کی حدتے کی تھی کون پراغ لاتھیا اور اس کا بھنجان آنو اور ایک شوکنگ خبر بھی ہے کیا آپ کے بیٹے کران سولنکی کو مارنے کا پلان کوئی پہلا پلان نہیں تھا اس کے پہلے بھی مردر کا پلان بنا تھا پر اس وقت شکار ایک نہیں دو لوگ تھے تو سولنکی صاحب اتنے خفا تھے آپ اپنی فہم جی سے کہ پہلے آپ نے ڈبل مردر کا پلان بنایا اپنی پتنی فالگونی اور چھوٹے بیٹے گورف کو مرمانے کے سوچے نمشکر صاحب پراغ ایک کام چھے کروں گے میرے لئے بولو نہیں صاحب کونسے والے گھر کا کام ہے گھر کا نہیں گھر والوں کا کام ہے مطلب اکلے شو صاحب میرے گھر کے دو لوگ ہیں میری پتنی اور میرا چھوٹا بیٹا ان دونوں کو جان سمار ڈالنا ہے صاحب پیسا پیسا بھرپور بھی لگا اتنا ملے گا کہ اس زندگی میں دوبارہ کام نہیں کرنا پڑے گا بھلے صاحب میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کپیل مکوانا ابھی بھی جیل سے شوٹا ہے تین مردر کی ہیں صاحب اس میں بڑیا ہے میں اپنی پتنی اور بیٹے کی ساری جانکاری تمہیں دے دوں گا بس جل سے جلد ہی کام ہو جانا چاہیے بھلے صاحب جا آج پورا دین آپ کے ساتھ رہتی مہوں ٹھیک چھو نا پڑاپڑا گوراوے ٹھیک نتی کری آپ کے ساتھ بہت بڑتا می جی سے بھاگ کی اس نے مہنے ڈاٹا بھی اسے صبح میں ہمیں جرورت ہے آپ کی آپ کی بینہ اتنے سالوں رہے میں اس کیا ہے آپ کو باتوں میں گرما گرمی ہو جاتی ہے پڑا پیار تو ہے آپ بھی بہت پیار کرتے ہو نا بچوں سے مجھ سے سولنکی سیٹھ نے تین لاکھ روپے دیئے بھولے فالکونی بین اور گوراو سولنکی کو خلاص کری نہ پھر قتل کے دو دن پہلے انہوں نے فون کر کے بولا پلان کینسل اب انہیں نہیں مارنا ہے اور کبھی کتل کنڈے کا احساس ہوتا ان دونوں کو اور کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا پیار کرتی ہو اس سے اس لئے پلان کینسل کر دیا بہت مہان آتما ہے آپ سولنکی ساہاں لیکن بعد میں اس مہانتہ کا کیا ہوا جب آپ نے اپنے بڑے بیٹے کرن کو بروانے کی سپاری تھی پہلے جو ہوا سو ہوا بھولی جان اس بار نشانہ میرا بڑا لڑکا ہے کرن پن ساہیب اس کے پیسے تو الگ لگیں گے نا ابے جو پہلے کینسل واہ اس کے تین لاکھ دیئے تھے نا ارے ساہیب وہ پیسے تو کبھی مکوانوں کو دیئے تھے تو اور وہ پولیس ان کاٹر میں مارا گیا اب پیسے کہاں سے آئیں گے مطلب اس کام کے لئے پیسے تو لگیں گے نا پھر سے تین لاکھ کمیں بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ کون کرے گا میں خود کروں گا ساہب میرا پھانجا ہے نا نو اس کو ساتھ میں لے لوں گا چندہ نہیں کرو سید کام تہی چاہشے ہاں پاراک کرن تو اکیلے ملے نہیں رائے جاں ٹھیک ڈنگ سے کام ہو پائی ابھی آپ تھوڑی مدد کروں نا سید پاراک میں نے اس کی ساری دین چلیے تمہیں بتا دی تھی ٹھیک ہے سید لیکن کیا ہے نا کرن کا آنا جنا بھیڑ بھاڑوالی ایریہ میں ابھی ادھر کچھ کریں گے نا سید تو سب کے سب پکڑے جائیں گے ہاں تو میں کیا کر سکتا ہوں تھوڑی مدد کریں آپ نے پتا کرو نا کہ ایسی کس جگہ پہ اکیلے کرن کو بلا سکتے ہیں مطلب کوئی تو چیز ہوگی نا جس میں اس کی جان اڑکتی ہوگی سولنکی سیٹ نے خود ایڈیا دیا کہ کرن کا فون چوری ہو جائے گا نوت خلاس تنگا اجھے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی واکنگ کروا جاؤں چھو یہ کرن کا دوسرا فون ہے اس کے بنا پریشان ہو جائے گا تم سے اسی فون سے فون کرو کہ کہو کہ تمہیں ملا ہے لوٹ آنا ہے شام کو کسی سنسان جگہ پہ بھلاو اور اس کا کام تمام کرتو جس طرح سے بیوی اور چھوٹے بیٹے گورو پر لاسٹ منٹ پر پیار آ گیا ویسا ہی پیار اپنے بڑے بیٹے کرن پر کیوں نہیں آیا مجھے دونوں بیٹے برابر نا پسندتے اگر پہلا پلان کنسل ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ہالگونی کی وجہ سے اور جب کرن کی باری آئی کچھ تو سوچا ہوگا دن بطن بطمیجیوں کی ساری حدیں پار کر رہا تھا وہ اس گھر میں باپ کا عوضہ چاہیے تو پروپٹی ٹرانسفر کرنی ہوگی ورنہ کوئی جب خرچ نہیں ملے کھالیاں چیکھنا چلنانا اس کا بڑھتائی چاہ رہا تھا ایک بات اور کیا؟ گوروڑ اور گورو فالگونی کی بیٹے ضرور ہیں پر میرے نہیں ایک بات پوچھے سچی سچی بتائی گی اچھ یہ دونوں کاران اور گورو میرا کون نہیں ہے نا اب بھی اس بہم سے نہیں نکلے کسی بھی بہم میں نہیں تھا نہیں مجھے کوئی ڈاؤٹ تھا لیکن آج پکا ہو گیا ہے تمہاری آنٹ گینات افیرز میں سے یہ دونوں چند میں ہے تو یہ وجہ تھی فالگونی جی سے جدا ہونے کی ہاں پھر بھی بڑھاپے میں اپنی دیکھ بالکے سوارت کے خادر آپ نے ان تینوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا سولنکی صاحب آپ کا بچ نکلنا تو ناممکین تھا پہلے ہمیں لگا کہ سواری کی اتنی بڑی رقم آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اپنی جیب خرچ کے لیے اپنے بچوں سے لڑتے تھے پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کی پیسہ تو ہے آپ کے پاس اور بہت سارا ہے بینک میں یہاں وہاں اور بینک سے آپ نے ایک بڑی رقم ویڈرو بھی کی ہاں تین لاکھ روپی ہے پر سولنکی صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے قرائے کے ہتھیارے بھی آپ ہی کی طرح لالچے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ سولنکی صاحب کہ انہوں نے آپ کو بیوکوپن ہے کیسے؟ یہ کپل مکوانا کون ہے مجھے کیا پتا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ پیشیور ہتھیارہ ہے کپل مکوانا اینگھٹر میں مارا گیا کب ہوئی کوئی آئیڈیا نہیں ہے سر یہ کپل مکوانا کون ہے کپل مکوانا نام کا کوئی پیشیور ہتھیارہ ہے ہی نہیں اس پراغ نے آپ کو بیوکوپ بنا کر وہ تین لاکھ روپے آپ سے لے مجھے اس بات کو لے کر کوئی شنوید کی نہیں ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں بڑھ رہا ہے شاید آپ کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو سولانگی صاحب لیکن آپ کی پتنی فالگونی کو ضرور فرق پڑے گا حقیقت جان کر کہ اس کے بڑے بیٹے کا ہتھیارہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا خود کا پتی ہے گورو آپ کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس سے بھی لے کا اب یہ نکی ہو گیا ہے کہ گرن کے قاتل آپ ہی ہو تو سوچتی ہوں آپ کو ایک سچ پتہ ہی تو آپ جاننا چاہتے تھے نا یہ دو لڑکے گرن اور گورو کس کے بیٹے ہیں ساچو بوس میرے نہیں ہے نا گرن اور گورو دونوں آپ ہی کے بیٹے ہیں اور یہ میں میرے مرہ ہوئے گرن کی قسم کھا کر کہتے ہوں ایک بار بھی میں نے ایک پل کے لیے بھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ایک وہم کو لے کر وہ اپنوں سے خفا تھا اس حد تک خفا کہ اپنوں کو ہی تباہ کر دیا اگر کوئی کسی بات کو لے کر خفا ہے کوئی گلا ہے تو اسے اندر رکھ کر کوئی کیوں تڑھتے کسی اور کو کیوں تڑھتا ہے کیوں نہ گلے شکوے بھلا کر وہ آگے بڑھے اور دوسروں کو بھی بڑھنے دیں زندگی میں اکثر ایک موڑ آتا ہے جب آپ پیچھے موڑ کر اس موڑ کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ موڑ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھے تباہی مچانے والے اس موڑ کی پوری اصلیت کبھی ایک ساتھ سامنے نہیں آتے لیکن آساز ضرور نظر آتے ہیں کہ آگے راستہ خراب ہے اب سمجھداری تو یہی کہتی ہے کہ یا تو آپ اس راستے کو ٹھیک ہونے کا وقت دیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ لیں ہمارے بھی جو کچھ بھی تھا وہ تھا پر اب کچھ نہیں رہا جب ہماری کوئی گلتی نہیں ہے تو ہم اتنا ظلم کیوں سہیں میں بھاویش کی پتنی ہوں رونہ پیار کرتی ہوں ان سے تینکیو میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس میں جان ڈالنے کے لیے ایک ہی فیملی میں شادیاں نہیں ہوتی راکھیاں باندھی جاتی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ سماج میں کیا فرق پڑے گا سوال یہ ہے کہ تم دونوں ایک ہی بڑی فیملی کے ہو جو ہمارے پیار کا قتل کر رہا ہے اس کا قتل کرنے میں کچھ گلت نہیں ہے خوشی ایک عجیب احساس ہے کبھی لگتا ہے کہ خوشی ہمیشہ ہمارے بیچوں بیچ ہے اور کبھی دویدہ ہوتی ہے کہ نہیں نہیں وہ کہیں اور ہے جب کوئی انسان اس کہیں اور والی خوشی کی طرف ہاتھ بڑھا کر دوڑتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو اصلی خوشیاں ہیں وہ بہت پیچھے چھوٹ جاتی اور جب یہ دوڑ جرم کے راستے پر لگائی جاتی ہے تب وہ بس پربادی کی اندھی گلی میں جا کر تم توڑتی ہے گجرات کے واپی شہر کے خوشحال وگھانی پریوار میں بھی کسی کو لگ رہا تھا کہ اس کی خوشی کہیں اور ہے پپا جی ناشتو ریڈی چھے کیا آپ بھی نا بار بار ٹکٹیں ہی دیکھے جا رہے ہیں بھاویس نے ابھی ابھی تمہارے ہاتھ میں دیا ہے ٹکٹ اور ویزا دولو ساتھ ہی ساتھ ہے کم سے کب یہ تو بتا چلے کہ اس میں ٹکٹ کونسا ہے اور ویزا کونسا ہے شو لیا اتارا ماتے ماری پرنسس آو چھلو ناشتو کریں گے لیکن راشی کو تیہ کرنا ہوگا کہ پاپا آتے وقت تمہاری لئے کیا لے کر آئیں گے راشی دیکھرا دادا دادی کے ساتھ دوبائی چلے گی آ چلیں گی بھاویس دیکھرا مجھے یہ تو پتا لگا کہ ٹکٹ اور ویزا ساتھ ساتھ ہے بس اب تو میرے لئے ڈالر اور درہم کا باد دوست کرتے ہیں تمہیں چنتہ نہیں کرو پاپا میری میہل کے ساتھ بات ہو گئی ہے کل وہ آرہا ہے کیش بھی ریڈی ہے اور کار بھی بن جائے گا شو ہماری بہری گوڈ بھاویش شو تھے یوں کچھ بھول گیا تھا شو اب موبائل پرس گاڑی کی چابی کوئی فائل وائل ارے بولو نا بھاویش میں نا اپنی لائف لائن کو کیس کرنا بول گیا تھا بھای بھای ممی میں پاپا کی پرنسس ہو نا ہاں بیٹا آپ بھی پاپا کی پرنسز ہو مکتی وکھانی باہر سے بلکل نومل لگ رہے تھے لیکن اس کے من میں کچھ چل رہا تھا دراصل سال دو ہزار سولہ کی شروعات تک مکتی بہت خوش تھی لیکن فیبوری دو ہزار سولہ میں اس کے من میں کشمکہ شروع ہوئی جب اسے ایک میسیج آیا اور یہ ایک میسیج کئی لوگوں کی زندگیوں میں ایک دخط موڑ لے آیا ہائی چونک اتنے سالوں بعد کیم چھے تو ٹھیک نہیں ہوں تم سناو ہوں مجا میں چھو رونک میری تین سال کی بیٹی ہے راشی میرے ہزبین باوش بہت اچھے آدمی ہے سب اچھا چل رہا ہے تم ٹھیک کیوں نہیں ہو شو تھے یوں تم تو شادی کر کے سیٹل ہو گئے تھے نا ہوا تھا عدیتی میرے وائف اسے کبھی ہاؤس وائف بننا پسند ہی نہیں تھا اس کے ارمان کچھ اور ہی تھے کبھی جامین ہی ہماری شادی ٹوٹ گئے تو تین سال جیسے دیسے کر کے نکالے ابھی ایک مینا پہلے ہی ڈیوورس ہوا ہے ام سوری سچ میں سوری ہو چل رہا دے ہاسبنٹ کیسا ہے بہت پیار کرتے ہیں مجھ میں اور راشی میں تو ان کی جان بستی ہے ان کی دو پرنسزز سر اچھے اور باکی گھر والے باکی گھر والے بھی بہت اچھے ہیں شروع شروع میں ساسو ما کے ساتھ تھوڑی پرابلم ہوتی تھی پھر بھاوش نے کسی کی طرف تاری نہیں کی اور دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک کر دیا مطلب اچھا آدمی بہت اچھے پھر بھاوش چھو بھاوش وہ ڈری گئی نا اسے چھوڑے چھپا آنے کی کیا سرعت تھی ایکچولی وہی تو ارادہ تھا اپنی پتنی کے ساتھ چھوڑی چھپے اپیر کرنے آپ فاگل ہو گئے کیا چلنا افیر کر لے اسی کو پتا نہیں چلنا چلے ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتاؤ آپ کبھی ایسا کر پاؤ گے کی آپ کسی سے افیر کرو اور کسی کو پتا بھی نہ چلے نہ کر پاؤں گا لیکن پہلی عورت اور دوسری عورت صرف تم ہوگی تو کر پاؤں گا بھاوش اور میرے پیچ میں ناکش رہنے کے کوئی وجہ ہی نہیں ہے بہت اچھا ہے تمہیں اپنی زندگی میں ایک بہت اچھا لائف پارٹنر بل گیا میں نہیں دون پایا کبھی تمہیں بھلا ہی نہیں پایا لیکن تمہارے بھاد کوئی جمی نہیں ہے تمہارے جیسی بات ہی نہیں تھی کسی میں کتنا آسان ہوتا ہے تمہارے جیسی خوبصورت لڑکیوں کے لیے اچھا آپشنز کی کم ہی نہیں ہوتی کیسی باتیں کر لئے ترونک میرے لیے بھی آسان نہیں تھا میں میرے آئے مکتی تم کتنی خوش ہو مزے میں ہو اور تم وہ مکتی نہیں ہو جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا چو مجھے پیار کرتی تھی چو مجھے پہنی باہر اس اس شادی میں ملی تھی آچھا درست چلتی چلو نا کھان بھی کتم ہو جائے گی چلو نا ایک کام کرو تمہیں آگر جو موسیقی ارے آپ نے آئیس کریم کھا ہی کیا کیوں نہیں مجھے پتا چلا ہی کہ وہ ختم ہونے والگی کیسی ہے اچھی ہے تمہیں آئیس کریم پسند نہیں ہے بہت پسند ہے پر کیا ہونا جب میں آئیس کریم لینے کے لئے کاؤنٹر پہ گیا تو اس نے بولا کہ آخرین سکو بچا اور وہ بھی یہ رون اکلا توڑ کوئی شرافت سے پتا انٹوڈکشن دے رہا ہے تو ریٹرن انٹوڈکشن بنتا ہے نا نہیں بنتا کیونکہ اگر میں ابھی ریٹرن انٹوڈکشن دوں گی تو تم شرافت سے میرا فون نمبر مانگو گے پھر روز سبح گوڈ مارننگ ویش پھر اس کے بعد کیوڈ پچھر پھر جوکس میسیجز اور پھر اس کے بعد پریشان کرنا شروع کر دو گیا مکتی ایک بار باہر ملے مکتی کافی پی ہیں مکتی کہیں بھار مکتی مکتی زالا مکتی مکتی مجھے تمہارے بینا کچھ جمتے نہیں ہے خوش نہیں رہ پاتا ہوں میں مکتی موسیقی موسیقی ہاتھ چھوڑو رونک رونک یہ غلط ہے ہمارے بھی جو کچھ بھی تھا وہ تھا پر اب کچھ نہیں رہا موتی ہماری وجہ سے نہیں رہا تم تو جانتی ہو کم سے کم میری وجہ سے تو نہیں اب سچ یہی ہے اور سچ پتل نہیں سکتا بلکل بتل سکتا ایک بڑے سچ کے لئے ایک جھوٹ پتل سکتا ہے اور سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ میں تمہیں زندگی پھر پیار کرتا رہوں گا اور جھوٹ یہ کہ کہ تم مجھے بھلا چکی ہو میں بھاویش کی پتنی ہوں رونک پیار کرتی ہوں ان سے جس سے تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے زبردستی کی گئی تھی نا شادی اس سے تمہاری پپا میں بھاویش کیا کسی بھی اور لڑکے سے شادی نہیں کروں گی میں رونک سے پیار کرتی ہوں اور رونک سے ہی شادی کروں گی مکتی رونک سے تمہارا لگن ہو ہی نہیں سکتا پیٹا میں نہ تھی کہتا کہ تم اگر اسے پسند کرتی ہو تو تمہاری کوئی گلتی ہے لیکن ہم اگر منع کر رہے ہیں تو ہم بھی گلت نہیں ہیں یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں پپا اتنے سالوں میں نہ ہمیں مکتی سے ملا نہ اس کی فیملی سے آج جب ہم اچھانا کچھنیوپیوں کی طرح ملے پیار ہو گیا ہمیں لگن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملیز کے بیچ میں رشتہ داری ہے رشتہ داری ہے تب ہی تو کہہ رہے ہیں نا بیٹا حقیقت یہ ہے کہ مکتی کے پپا تمہارے پپا کے چچیرے بھائی ہے تو ان کی بیٹی تمہاری چچیری بہن ہوئی ہے پپا اتنی دور کا رشتہ ہے آپ خود نہیں سمجھا پا رہے تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے کیا فرق پڑتا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ سماج میں کیا فرق پڑے گا سوال یہ ہے کہ تم دونوں ایک ہی بڑی فیملی کے ہو پپا شادی کے بعد بھی ہم اسی بڑی فیملی کا حصہ رہیں گے کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہم لوگ ایک ہی فیملی میں شادیاں نہیں ہوتی راکھیاں باندھی جاتی ہے پپا اگر مکتی آپ کے سگے بھائی یا بہن کی بیٹی ہوتی نا یا ممی کے سگے بھائی یا بہن کی بیٹی ہوتی تو میری بہن ہوتی یا پھر آپ کے فرس کزن کی بھی لڑکی ہوتی تو بھی میری بہن ہوتی لیکن وہ تو آپ کے تھرڈ کزن کی بھی تھرڈ کزن کی بیٹی ہے یہ کیسے رشتہ داری ہے گوتر بہت دور تک پھیلا ہوتا ہے یہ چار چھے فیملی تک سیمیت نہیں ہوتا ایک گوتر میں کبھی بھی شادی نہیں کی جاتی ہے تم نے اور رونک نے بھاگ بھاگ کے کچھ کر لیا ممبئی، ڈلی، لندن، امریکہ میں بز گئے تم دونوں تو مزے میں رہو گے پر یہاں یہاں دونوں فیملی کی زندگی نہ رکھ ہو جائے گی بیٹا دھکیل نہ چاہتی ہمیں نرک میں باویش نہ صرف پڑھا لکھا اور سیٹلڈ ہے بلکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے عدیتی مجھے بھی بہت پسند ہے اور سمارٹ بھی ہے تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی بولو مکتی تم اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہو نا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی مجھے یاد کرتی ہو میرے بارے میں سوچ کر روتی ہو بلکہ اس مکتی میں ہی دھرو ایک بار دیکھو اور سچ بولو ممی میں نیچے جاریوں دادو کے ساتھ کھیل لے راشی دھیان سے بھاوش کبھی ڈیوارس نہیں دیں گے مجھے رانک کس موسی ڈیوارس ماغون سے وہ پوری طرح ٹوٹ جائیں گے ان دین سالوں میں میں پوری طرح سے دکھر چکا ہوں مکتی اگر تم نے مجھے نہیں جوڑا نا تو میں ختم ہو جاؤں گا اگر اگر بھاوش سے تم آنکھ نہیں ملا پا رہی ہو اسے ڈیوارس نہیں دے پا رہی ہو تو تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ڈیوارس کی ضرورت ہی نہ پڑی بھاوش کو راستے سے اٹھا دیتے تمہارا مطلب ہے کہ ہم مکتی مکتی اس میں کچھ غلط نہیں ہے جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو ہم اتنا ظلم کیوں سہے جو ہمارے پیار کا قتل کر رہا ہے اس کا قتل کرنے میں کچھ غلط نہیں ہے راشی بیٹا تیری بہت یاد آئے گی ہم نا پجے وہاں سے روز فون کریں گے ٹھیک ہے مارا ماتھے موچ کلیپا لیتا ہو جو بیٹا وہ تو میر ہے اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں بھاپا ممی آپ نے نکڑیے دوبائی سے پہلے ممبئی جانا ہے اور ممبئی واپی ٹرافک کا کوئی بھروسانی ہے اچھا بیٹا بائی سب سے اچھا ٹائم ہوگا آٹھ جولائی کے بعد میرے ساسو سسرا بھی تب دوبائی میں ہوں گے کالج اتھن کل ہی کرنا پڑے گا کل نو جولائی ہے شیٹ پیسہ تو ملے گا نا اچھا خاصہ ملے گا تو پھر خلاب فیکٹری سے لیٹی نکلنا اس کے بعد کام کریں گے بائی سے کام کرنا کتنے بجائے وہ تو کل ہی پتا چلے گا راشی سو رہی ہے اور ممی پپا بھی دوبائی پہنچ گئے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی کہیں سیار پہ جانا چاہیے نا بابا راشی اٹھ گئی تو روئی گی مجھے ڈھونڈے گی کل کہیں باہر چلے جیسا تم بولو ویسا ممی پاپا بہت دین سے کھانے بے پولا رہے ہیں مندہ آپ کی قدمت میں حاضر مکتی میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس میں جان ڈالنے کے لیے ہم رات کو تس ساڑے دست تک پہنچ جائیں گے سب کچھ پلان ہو چکا ہے یہ آخری رات ہوگی جب ہم دونوں ایک دوسرے سے آلگ ہیں اور آج کے بات بھاویش ہمارے بیچ میں نہیں رہے گا بھاویش ہمارے بھاویش ہمارے بھی پیسا پا موسیقی 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 آمیں نکڑی گیا چھے موسیقی موسیقی بس یہاں سائیڈ میں کاری لگا اب یہاں سے آگے رکشاں چاہیے موسیقی 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 بابیش کیا کچھو چھوڑو مجھے بابیش مجھے واشنون جان ہے آری موسیقی بابیش ارچینٹ ہے پلیز چھوڑو چھوڑو موسیقی 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 جس رشتے کو مختی اور رونک اپنے پیار کے راستے کا کاٹا سمجھ رہے تھے اسے انہوں نے سفلتا پوروک ہٹا دیا اور اس رشتے کو مٹانے کے لیے انہوں نے جرم کا سہرہ لیا اور ہر جرم کے ساتھ آتی ہے جرم کو چھپانے کی کوشش موسیقی 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 مکتی نے بابیش کی کار کی چابیاں رونک کے حوالے کر دیں اور وہ وہاں سے جیتین کے ساتھ ترند بھاگ نکلا موسیقی موسیقی سازش کے مطابق مکتی نے زور زور سے چیک کر پڑوسیوں کا دھیانہ کرشت کیا موسیقی 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 بھاویش کے پاس کار ہے مستری جو اس وقت یہاں نہیں ہے سر گھر لوٹ لیا سر پورا اتھل پوتا ہے لیکن فورس انٹری کا ایک بھی نشان لی ہے سر مکتی کے ماباب تو پہنچ گئے پر بھاویش کے ماباب سر بھاویش کے ماباب دبائی میں ہے وہ کل ہی گئے تھے انہیں انفرم کر دیا گیا ہے وہ کل صوبہ کی فیلی فریٹ سے یہاں آ رہے ہیں یہ مکتی بات کرنے کی حالت میں لگتی ہے لیڈی کانسٹرمل نے کوشش کی لیکن اس کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا ہے رونا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے مستری وہ تو زندگی برکہ ہے لیکن اس وقت اس کا بات کرنا بہت ضروری ہے بھاویش کا مرڈر نیوز پیپر کی ہیڈلائن بنا اور سارے واپی شہر میں خوف کی لہر امڑ پڑی میڈم پوری بوڈی پر نو سے دس بھائی سٹائپنگ کی گئی اور گلا بھی کٹا گیا اور بھاویش کا بزنس بھی کافی اچھا کھاسا تھا میں گھر کے لوکر میں کافی کیش اور زیور ہونے کے چانسز ہائی ہیں ابھی تو کچھ کلیر نہیں ہے اور بھاویش کی پتنی مکتی ابھی بھی بولنے کی حالت میں نہیں ہے ایک نیوالہ نہیں کھایا ایک بھون پانی بھی نہیں پیا کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی ہے میں سمجھ تھی لیکن مکتی کو بولنا پڑے گا اس کے پتی کا قتل ہوا ہے اور اس وقت وہی گھر پہ تھی بچی بہت چھوٹی ہے بولنے کے لیے اس نے اپنا پتی کھویا ہے تھوڑا شوک بنا لے دیجئے اسے میں سمجھ سکتی ہوں دینیش بھائی لیکن سوچئے اگر ہم سے دیر ہوئی تو کاتل بھاگ کھڑا ہو جائے گا اور پھر اسے پکڑنے میں بہت وقت لگے گا ہم لوگ ممی کی گھر دینر کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس آتے سمیں راشی راستے میں سو گئی بھاویش راشی کو لے کر بیٹ پر سو لہ دیا میں واش روم چلی گئی مجھے وندر کبٹ کھلنے کی آواز ہے مجھے لگا کہ شاید بھاویش کچھ ڈون رہے ہیں مجھے کچھ بھی عجیب نہیں لگا میں بال بانتے ہوئے جب باہر آئی تو بھاویش مجھے گاڑی گاڑی چالو ہونے کی آواز سنائی تھی دین مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے میں بس چلانے لگی اور تو تم نے ہتیاریا ہتیاروں کو دیکھا ہی نہیں بڑا جس وقت تمہارے پتی کا قتل ہوا تھا کیا وہ چلائیا تھا مکتی مکتی ہی مکتی بیٹا آنکھیں کھول بیٹا ہی میڈام شیبام شیبام تھاما بیٹا ڈاکٹر نے بولاو بیٹا مکتی بیٹا آنکھ کھول بیٹا مکتی آنکھ کھول بیٹا میڈام کولونی کے گیٹ کے پاس ایک منگلو ہے جس میں سی 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 تیوی لگا ہے بہویش راشی اور مکتی دس چالیس کو لٹے یہ دونوں ہمارے سسپیکٹس ہو سکتے ہیں یہ دونوں وہی لوگ ہیں لیکن چہرے نہیں دکھائی دیرے یہ لوگ بہویش کی کار سے نکلے اور کار میسی نہیں مرڈر میں دو لوگ شامل تھے دس آئی نوٹ کرو اور کار پر ایسی کوئی خاص نشانی ملی ہے یا کار کی کوئی خاص خبر ابھی تک نہیں میڈام اور سارے خبری کام پر لگے ہو پہلے چوری اور پھر مرڈر شاید لیکن اب تک بھاویش کی پتنی مکتی نہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ گھر میں سے کیا کیا گائب ہوا ہے اور اور میڈام مکتی بیٹا کچھ چاہیے موسیقی بھا تو ٹھیک چھے نہیں ٹھیک چھے وہاں کیا حال ہے سبھی اخباروں میں یہی ایک خبر ہے پولیس نے مجھ سے پوچھتا چکی پن منہ لگے چھے منہ ٹھیک سے آئیمل کیا لیکن پہوٹ ڈر لگ رہا ہے رونک ڈروں مت بس تھوڑے دن میں پوال شانت ہو جائے گا ویسے بھی چوری اور مرڈر کا کس لگایا بڑے گینک کے پیچھے پولیس پڑ جائے گی پھر سب لوگ سب کچھ بھولا دیں گے میڈم کار مل گئی ہے کہاں ایک خبری کا فون آیا تھا اس نے باتایا کہ کار مومبئی ہائیوے کے پاس چھوڑ دی گئی ہے میڈم گار کے اندر سے کچھ برامن نہیں ہوا صاحب یہ گاڑی یہاں کب سے کھڑی ہے یہ تو معلوم نہیں ہے پھر پتہ ضرور چل جائے کیسے وہ سامنے والے ہوتل میں سی سی ٹی وی کیمرا لگایا تھا اس سے کچھ نہ کچھ ضرور پتہ چل جائے گا نو جولائی کی رات سے سی سی ٹی وی کے سارے فوٹیج لیا ایکچولی صبح سے لیا ایک بات ہے اس کار کو اس طرح سے یہاں چھوڑ دینا کچھ جم نہیں رہا کھٹک رہا ہے اکچھائی و پنڈرے کاکشا پریت موکشی پردور بھوا مریتون جے مہا دیو ترہ ہمام شرڑا گتم ین ممریتیو جرابیادی پیڑتے کرم بندھ نے مکتی اب کی بار مجال ہے کسی کی جو ہمیں روک سکی تم ودوہ ہو جاؤ گی اور میں ڈیورس ہی ہم کہیں گے تقدیر نے ہمیں پھر سے ملا دیا اس بار کوئی انٹرفیر نہیں کر پائے گا کھاش رونک ہم نے پہلے بگاوت کی ہوتی کھاش ہم پہلے کسی کے دباؤں میں لائے ہوتے تو اج یہ سب نہ کرنا پڑتا جو ہو گیا سو ہو گیا مکتی ہم اسے بدل تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنا فیوچر خود لکھیں گے اور ہمارا فیوچر بتا ہے کیا ہوگا ہمیں ایک ساتھ خوش رہیں گے رونک بیٹا بیٹا وہ پولیس نے فون کیا تمہیں میرے ساتھ آنا ہو پولیس ہم نے کریہ کرم کر دیا ہے گھر پر شانتی پوجہ رکھی ہے لیکن مکتی کی حالت ابھی بھی خستا ہے سر ہم زیادہ سمیں نہیں لیں گے بس دو چار سوالی کرنے ہیں تو ٹھیک ہے ادھر ہی بات کر لیجی یہاں نہیں پوچھیں گے انہیں ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن آنا ہوگا یہ کونسا نیام ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں صرف موقع کی نزاگت کی وجہ سے برنہ ہم آپ سے اس سے تھوڑی کم عزت سے بھی بات کر سکتے ہیں یہ مرڈر کیس ہے کوئی سائیکل چوری کا کیس نہیں ہے پپا میں کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں تم ماں ہی نہیں رہے تمہیں پولیس ٹیشن جانا ہی ہو لوکر میں ٹوٹل دو لاک کے زیور تھے اور پانچ لاک کیاش سب کچھ چلا گیا جو گیا اس کی چندہ نہیں ہے ہمیں وہ مل جائے گا جو نہیں گیا اس کی چندہ ہے یہ تمہارے پتی کی انگوٹھی مارکٹ سے کیمت نکالی ہم نے لگ بھگ تین لاکھی ہوگی جی دو ہتھی آ رہے تھے دونوں میں سے کسی نے بھی اسے نہیں چھوڑایا کیوں مجھے کچھ نہیں پتا ایک تو میرے پتی چلے گئے اوپر سے میری بچی کی حالت اتنی گھر آپ آپ لوگوں کو جو بھی پوچھنا ہے آپ ایک پر پوچھ چکے یہ سب جلدی سے کتم کیچے پلیس نہیں سوچے میری بچی کے پاس جانے تیچھے کالیج میں تھیٹر ویٹر بہت کیا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کر لیا شاید اوور ایکٹنگ کہتے ہیں اسے تجھے کیا لگتا ہے تو بھی عورت میں بھی عورت تو یہاں پہ کوئی ساس بہو کا سین ہونے والا ہے مار مار کے خال اتاروں گے تیری تب گناہ خبول کرے گی کس سالی یہ آفیسر کل رات کو تیرے گھر آنے والا تھا تجھے گرفتار کرنے کے لیے لیکن ہمارے کانون کے حساب سے عورتوں کو رات میں گرفتار نہیں کرتے اسی لیے صبح تک تیرا انتظار کرنا پڑا سالک اور تجھے کیا لگا تیرے یہ دو ٹکے کی بی گریٹ کی آکٹنگ سے تُو ہم لوگوں کو پٹا سکے گی میں نے کچھ نہیں کی ایک آدھے پٹے کے پھٹکے سے اتنا زور سے چلائی تُو تیرے پتی بھاویش کے شریر پہ آٹ سا نو وار ہوئے تھے چاکو سے گلہ کٹا گیا تھا تجھے باثروم سے کچھ بھی نہیں سنائے گیا ہتھیاروں نے بھاوش کو مار دیا اور تجھے اور تیری بیٹی کو بخش دیا اتنی کیم تی ہیرے کی انگوٹی بھی نہیں نکالی انہوں نے اور تجھے لگا کہ تیرے رونے دھونے کی یہ ناٹک سے ہم تجھے یہ سوال کبھی پوچھیں گے تیرا وہ ڈرپوک بوائی فرین ڈرونک تیرا وہ ڈرپوک بوائی فرین ڈرونک مار کھانے سے پہلے ہی پل پلاتا ہوا سب کچھ بگ گیا لیکن پاپا پولیس نے کیوں بولایا میں کچھ تو بولا ہوگا ہمیں کیا بات کرنا چاہتی ہے مجھے پتا نہیں کیا ماج رہا ہے انہیں نے کار کا نمبر بولا پوچھنا لگا کہ یہ آپ کی کار ہے تو میں نے کہا ہاں ہماری گاڑی چھے تو بس بولے کہ آپ پولیس ٹیشن آ جاؤ نو جولائی کی رات سے اس سی سی ٹی ٹی وی کے سارے فوٹیج لے آؤ ایکچولی صبح سے لے آؤ یہ گاڑی تو وہیں آ کر روکی جائے ہمیں بھاوش کی کار ملے تھی چی میڈا اور اس میں بھی دو لوگ ہیں بھاوش کی کار کالونی سے رات کو گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر نکلے اور یہ جگہ کالونی سے صرف پندرہ منٹ کی توری پارے موسیقی یہ دون تو وہی لوگ ہیں جی جے وان فور فائ سکس سیون بھائے کمال ہے یہ تو تین لاکھ کی انگوٹھی چھوڑ دی اوپر سے اتنی پوش گاڑی بھی بلیک مارکٹ میں اگر اس کی قیمت نکالنے جائے تو کم سے کم نو دس لاکھ کی گاڑی ہوگی تو اس گاڑی کا نمبر نوڈ کرو اور اپنے آرٹیو ساپویر میں ڈالو پتہ کرو کس کی گاڑی ہے یہ برانا کرا ٹھوڑ تمہارے فادر نے بتایا کہ تم کسی فیکٹری میں فلور مینجر کا جوب کرتی ہو جی میڈم لیکن مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے اس طرح سے ہم یہاں مجرم کو ہی رکھتے ہیں مجرم میں نے کیا کیا میڈم تم نے اکلے نے نہیں کیا تم نے اور مکتی نے مل کر کیا ہے نا مکتی کو تو جانتے ہو نا تو تمہاری ایکس گل فرین عدیتی سے پہلے والی اور باد والی بھی سٹارٹ سے لے کر فنش تک سب کچھ سچ سچ بتاؤ تم نے اور تمہاری ساتھیدار نے کہاں سے چاکو خریدا کیا پلان بنایا کیسے مارا سب کچھ کیونکہ اگر تم نے نہیں بتایا تو ہم تمہیں اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے زندگی بھر کا درد رہ جائے گا بھائنگ کر درد سب کچھ بگ گیا ہو ایک تھپڑ بھی کھانے کو تیار نہیں ہوا تیرا بوائی فرینڈ تیرے لیے چل دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کتنا پٹنے کو تیار ہیں ان کے سٹیٹمنٹس لے لو اور سائن کروالو مرڈر ویپن جویلری کیش جو کچھ بھی ملے ریکاور کروالو چی میڈا یہ تونے کیا کیا موقتی کیوں کیوں کسی کے خون کو سیاہی بنا کر اپنی تقدیر لکھنے چلا تھا مرک اور ہمارے سنسکار کیا اتنے کمزور تھے کہ تمہارے سوچ اتنی گندی ہو گئی رونک ماں ڈالا تونے ہمیں بھاوش کہا کم پڑ گیا تھا موقتی اپنی بڑی پرنسس کہتا تھا وہ تجھے ڈائیوورس ہی مانگ لیتی مارنے کی کیا ضرورت تھی تجھے ایک بار بھی ہمارا خیال نہیں آیا راشی کا بھی خیال نہیں آیا اتنی خودگرز ہو گئی موقتی اب کی بار مجال ہے کسی کی جو میں رکھ سکے تم ودوہ ہو جاؤ گی اور میں ڈیوورس ہی ہم کہیں گے تقدیر نے ہمیں پھر سے ملا کے اس بار کوئی انٹرفیر نہیں کر پائے گا ہر پریم کہانی کی نئیہ مشکلوں کے بھور میں ڈگ مگاتی ہے لیکن اگر کوئی جوڑا اپنی نئیہ کو کنارے پر لانے کے لیے کسی تیسرے کی زندگی کو کنارے کرنے کی سوچتا ہے تو اس جوڑے کا کنارہ صرف جیل یا فانسی ہو سکتی ہے بھلا کوئی جرم چھپا کر زندگی کھل کر کیسے جی سکتا ہے اور کب تک قتل کسی بھی چیز کو آپشن یا اپائے ہو ہی نہیں سکتا ڈیوورس کتنا بھی دردناک ہو لیکن ہے تو ایک کانونی اپائے بھاویش سے موقتی نے ایک بار پوچھ کر تو دیکھا ہوتا ہے بے شک گرما گرمی ہائی ڈراما ہوتا لیکن بندے کو پتا تو چلتا کہ وہ دو پریمیوں کے بیچ میں آ رہا ہے اور شاید سمجھداری سے بھاویش کنارے ہو لیتا اپنی زندگی الگ بنا لیتا شاید سمیں اس دردنا گھاو کو بھر دیتا پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جرم کی ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک سرکشت رہیں اور سترک رہ کر ایک اچھے ناغرک کا فرض ادا کریں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک سباکیک کو سیکھ ہم سب کو جہل Crime Patrol کے اور بھی دلچسپ کہانی دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں